بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری ہوں گی دیئر سٹوڈنٹس پڑھائی کی بہت اہمیت ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر ہم یہاں پر اکٹھے ہیں آج میں آپ کو بائیولوجی کے جس چپٹر کے جس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے یہاں موجود ہوں آئیے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں فیکٹرز افیکٹنگ ٹرانسپائریشن ہم ڈسکس کر سکے ٹرانسپائریشن کیا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے پودوں سے پانی نکلتا ہے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور پودوں کے پتوں سے خارج کر دیا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس ٹرانسپائریشن کا عمل زیادہ تر سومیٹا کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ مختلف فیکٹر لائٹ بھی ہے ٹیمپریچر بھی ہے ہوا میں نمی بھی ہے ہوا کی رفتار بھی ہے اور لیف کا سرفس ایڈیا بھی ہے دیئر سٹوڈنٹس لائٹ کی موجود کی میں ٹرانسپائریشن زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ٹیمپریچر کے بڑھنے سے ٹرانسپائریشن کی شرح بھی بڑھتی ہے ٹیمپریچر کے کم ہونے سے ٹرانسپائریشن کم ہوتی ہے ہر دس ڈگری سینٹی گریٹ چینج آنے سے ٹیمپریچر بدلنے سے ٹرانسپائریشن ڈبل ہو جاتی ہے دیئر سٹوڈنٹس اگر ٹیمپریچر فورٹی ٹو فورٹی فائیو تک بڑھ جائے تو سٹومیٹا بند ہو جاتے ہیں ٹرانسپائریشن متاثر ہوتی ہے اسی طرح سے ٹرانسپائریشن کے علاوہ ہوا میں نمی بھی ٹرانسپائریشن پر اثر انداز ہوتی ہے ہوا میں اگر نمی ہوگی نمی والی مرتوب ہوا کی موجودگی میں ٹرانسپائریشن کم ہو جائے گی اور اگر ہوا میں نمی کم ہے تو ٹرانسپائریشن کا عمل بڑھ جائے گا دیئر سٹوڈنٹس ہوا کے ساتھ ساتھ ہوا کی رفتار بھی اپنا اثر ڈالتی ہے اور اگر ہوا کی رفتار زیادہ ہو موسم اچھا ہو ہوا چل رہی ہو تو کپڑے جلدی خوشک ہو جاتے ہیں ایویپوریشن کا عمل زیادہ ہوتا ہے اسی طرح پودوں میں بھی ٹرانسپائریشن کا عمل زیادہ ہوتا ہے سرفیس ایریا پر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹومیٹا کی تعداد کا کم یا زیادہ ہونا اور سرفیس ایریا زیادہ ہونے سے سٹومیٹا کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے سرفیس ایریا کم ہونے سے سٹومیٹا کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیف سرفس ایریا ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے ریٹ آف ٹرانسپائریشن کے ٹرانسپائریشن بھڑے گی سرفس ایریا کے بھڑنے سے اور کم ہوگی لیف سرفس ایریا کے کم ہونے سے ٹرانسپائریشن کی اہمیت کی بات کی جائے یہ ایک نسیسری ایول ہے ضروری بھی ہے اور برائی بھی ہے وہ کس طرح سے ٹرانسپائریشن کا فائدہ یہ ہے وارٹر چینل بن جاتا ہے پانی کی مومنٹ ہوتی ہے ٹرانسپائریشن پل کی فورس ڈیویلپ ہوتی ہے اور پانی کی مومنٹ ممکن ہونے کی وجہ سے یہ مفید اور فائدہ مند ہے اسی طرح سے اس کا نقصان یہ ہے کہ جب پانی نکلتا ہے ڈراڈ کنڈیشن کے اندر خوشکی کے حالات اور واقعات کے اندر تو پانی کے ضائع ہونے کا امکان بھڑ جاتا ہے ترجیڈیٹی لوز ہونے کے چانسز میں اضافہ ہو جاتا ہے ویلٹنگ کا عمل زیادہ آسان ہو سکتا ہے ٹرانسپائریشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کولنگ ایفیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے اور پلانٹ کا ٹیمپریچر بھینٹین ہو جاتا ہے نیکس ٹاپک مومنٹ آف وارٹر ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں پانی پودے کے اندر کیسے حرکت کرتا ہے ٹرانسپورٹ آف وارٹر سالوں کی تحقیق کے بعد اور متعلق کے نتیجے میں سائنسدان اس کنکلوئین پہ پہنچے ہیں اس ریزلٹ تک پہنچے ہیں کہ دراصل پودوں میں پانی کی نکلو حرکت کو سمجھنے کے لیے ایک میکنزم ہے ایک تھیوری ہے جسے کوہین ٹینشن تھیوری کہا جاتا ہے یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے دیئے سٹوڈنٹس کوہین ٹینشن تھیوری کیا ہے یہ دراصل سالوں کی تحقیق کا نتیجہ ہے یہ کوہین ٹینشن تھیوری دراصل دو الفاظ کا مجموعہ ہے کوہین اور ٹینشن دیئے سٹوڈنٹس یہ تھیوری کیا کہتی ہے یہ شارٹ کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے اہم سوال ہے اگزامینیشن پوائنٹ آف یو سے بارڈ اگزامینیشن کا پارٹ بن سکتا ہے اگر یہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے اس کا جواب آپ کیوں لکھ سکتے ہیں وہ طاقت وہ اٹریکشن وہ فورس جو کہ پانی کو پودے میں جڑوں سے تنے اور تنے سے پتے تک پہنچاتی ہے وہ زائلم کے اندر پانی کے کھچاؤ کی طاقت ہے اور اس کو ٹرانس پائرشنل پول کا نام دیا جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس یہ عمل پودے میں ہوتا ہے اس لیے آپ اس ڈیفینیشن کے لاشٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ان دا پلانٹس اس کالڈ ٹرانس پائرشنل پول دیر سٹوڈنٹس آئیے فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس ٹرانس پائرشنل پول کیا ہے شارٹ کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے آپ کی ایکسرسائز میں ٹرمسٹونوں میں بھی یہ سوال دیا گیا ہے ٹرانس پائرشنل پول کی ڈیفینیشن بھی ایک شارٹ کوئیسن بن سکتا ہے آئیے اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں یہ وہ کھچاؤ کی طاقت ہے جو کہ پانی کے مولیکیول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ان پلانٹس پودوں کے اندر دیر سٹوڈنٹس ٹرانس پائرشنل پول کی بات کی جائے ہم نے ڈسکس کیا یہ پودے میں پانی کی نقل و حرکت میں مددگار ہے آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ٹرانس پائرشنل پول کیسے پودے کے اندر پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرواتی ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کے لیے مددگار ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کے کام میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پودوں کی بات کی جائے پودوں کے سیلز اور ٹیشوز کی بات کی جائے چپٹر نمبر فور میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پودوں میں کمپاؤنڈ ٹیشوز پائے جاتے ہیں جو ایک سے زیادہ قسم کے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں انہی ٹیشوز میں سے ایک اگزمپل زائلم کی ہے زائلم ایک ٹیوب ہے بہت بہریک ہوتی ہے اور جب پانی کے مولیکیول اس میں موف کرتے ہیں تو ایک ٹینشن کی فورس ڈیولپ ہو جاتی ہے یہ بھی ٹرانسپریشنل پول میں اپنا کردار ادا کرتی ہے نمبر ٹو کوہین آف وارٹر مولیکیول دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری یہ کنسپٹ ہم کیمسٹری میں بھی سمجھ چکے ہیں اور بائیو میں بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے پانی کے مولیکیول میں انٹر مولیکیولر فورسز پائے جاتی ہیں جنہیں ہائیڈروجن بانڈنگ کہا جاتا ہے اور ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے پانی کے مولیکیولز میں مضبوطی آ جاتی ہے بوائلنگ پوائنٹ بہتر ہو جاتا ہے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ چینج ہو جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس پانی کے مولیکیول میں موجود ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ان انٹر مولیکیولر فورسز کی وجہ سے پانی کا مولیکیول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے پانی کے مولیکیولز کی اس اٹریکشن کو کوہین کا نام دیتے ہیں ذہن نشی کر لیجئے کوہین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوہیسیف فورسز کے لیے اور کوہیسیف فورسز ان فورسز آف اٹریکشن کو کہا جاتا ہے جو ایک جیسی چیزوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں نمبر تھری ایڈہین آف وارٹر ویڈ زائلم والز دیئر سٹوڈنٹس پانی کے مولیکیول نا صرف آپس میں اٹریکشن رکھتے ہیں بلکہ جس نالی کے اندر موجود ہیں جس ٹیوب کے ذریعے سے حرکت کر رہے ہیں جسے زائلم کہا جاتا ہے اس کی دیواروں کے ساتھ بھی اٹریکشن رکھتے ہیں اور دو مختلف چیزوں میں جو اٹریکشن پائی جاتی ہے اس اٹریکشن کو ایڈہیسیف فورس کہا جاتا ہے اور اس عمل کو ایڈہین کہا جاتا ہے آپ سے شورٹ کوئسن پوچھا جا سکتا ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹرانسپاریشنل پل کو ڈیولپ کرنے میں یہ تین پوائنٹس آپ منشن کر سکتے ہیں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے دیفرنشیئٹ بیٹوین ایڈہین اور کوہین آپ بتا سکتے ہیں کوہین کا مطلب وارٹر کے مولیکیول کی انٹر مولیکیولر فورسز ہیں آپس میں اٹریکٹیف فورسز ہیں جبکہ ایڈہین کا مطلب وارٹر کے مولیکیول کی زائلم کی دیواروں کے ساتھ اٹریکٹیف فورسز ہیں یہاں پہ یہ انفارمیشن آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ زائلم دراصل پودے کے اندر پایا جانے والا ایسا ٹیشو ہے جو کہ پانی کی جڑ سے لے کر پتے تک ون ویو مومنٹ کا رسپونسیبل ہے پودے کے اندر پانی سب سے پہلے زمین سے آتا ہے جڑوں کے ذریعے سے آتا ہے جڑوں کے اپیڈرمل ایکسٹینشنز جنہیں ہم روٹ ہیرز کہتے ہیں ان روٹ ہیرز یہ میں ڈیٹرک کروں فکرہ جڑوں کے اپیڈرمل ایکسٹینشنز کو جنہیں ہم روٹ ہیرز کہتے ہیں ان روٹ ہیرز کی مدد سے جڑیں زمین سے پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہیں اور جب پانی اور نمکیات جذب ہو جاتے ہیں وہ جڑوں میں زائلم میں آتے ہیں اپیڈرمس سے گزرتے ہیں کورٹیکس انڈرڈرمس اور پیری سائیکل سے گزرتے ہیں اور زائلم کے اندر آ جاتے ہیں زائلم جب آگے کی طرف موف کرتی ہے روٹ سے شوٹ کی طرف جاتی ہے اس کے اندر پانی اور حل شدہ نمکیات بھی ہوتے ہیں وہ سٹیم کی زائلم کی طرف جاتی ہے اور پانی بھی سٹیم کی زائلم میں چلا جاتا ہے وہاں سے لیف کی زائلم تک یہ پانی اور نمکیات موف کرتے ہیں اور جب پتے کے اندر آ جاتے ہیں لیف سیل کی زائلم میں آ جاتے ہیں وہاں سے باہر نکلتے ہیں سٹو میٹا کے ذریعے خارج کر دیے جاتے ہیں اب اپوریٹ کر دیے جاتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا پودے کے اندر پانی کی یہ نکلو حرکت دراصل ون وے سٹریٹ ہے ایک طرفہ حرکت ہے اس کو ہم یک طرفہ حرکت بھی کہہ سکتے ہیں یہ ون وے سٹریٹ مومنٹ ہے اور یہ ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک انٹریسٹنگ انفرمیشن آپ سے شیئر کرتا ہے زلو براسی کا اے کو ایڈ کر لیجئے براسی کا سرسوں کے پودے کو کہا جاتا ہے براسی کا کمپیسٹرس کے بارے میں حیران کن طور پر یہ معلومات سائنسدانوں کے علم میں آئی ہیں کہ یہ پودا اتنا پانی استعمال کرتا ہے پانچ گھنٹوں کے اندر اس کے استعمال کیے گئے پانی کی مقدار اس کی شوٹ کے یعنی اس کے تنے کے وزن کے برابر ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو اپنی باڈی سے کمپیئر کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارا جسم ایک گھنٹے میں ٹین گیلن پانی استعمال کر سکتا ہے یعنی اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ سرسوں کے پودے کو پانی کی درکار ہے آئیے ڈائگرام کی مدد سے آج کے اس کنسپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوہینڈ ٹینشن ٹھیوری کو مزید الیبوریٹ کرتے ہیں ڈائگرام کو دیکھئے آپ کے سامنے ڈائگرام منچن ہے زائلم کی زائلم کیا ہے زائلم خاص قسم کے ٹیشیوز کو کہتے ہیں پلانٹس میں پائے جاتے ہیں اور یہ کمپاؤنٹ ٹیشیو کی ایک اگزیمپل ہیں کمپاؤنٹ ٹیشیو کی بات کی جائے یہ وہ پلانٹ ٹیشیوز ہیں جو مختلف قسم کے سیلز کے ملنے سے بنتے ہیں اور زائلم کو بنانے والے سیلز دو طرح کے ہیں ایک کو ویزل ایلیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے اور ایک کو ٹریکیڈز کا نام دیا جاتا ہے ڈیر سوڈنٹس ویزل ایلیمنٹس اور ٹریکیڈز یہ دو طرح کے سیلز ہیں جن کے ملنے سے زائلم ٹیشیو بنتا ہے آئیے ڈیاغرام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پودوں کے اندر زائلم ٹیشیو کیسے ہیلپفل ہیں آپ کے سامنے ڈیاغرام ہے روٹ کے کروس سیکشنل ایریا کی آپ دیکھ سکتے ہیں روٹ کے کروس سیکشنل ایریا میں سب سے پہلے روٹ ہیرز کے ذریعے پانی آتا ہے وہ اپیڈرمل ایکسٹینشنز اس سے ہوتا ہوا اپیڈرمس میں آتا ہے کارٹیکس اور انڈوڈرمس میں آتا ہے وہاں سے پیری سائیکل میں جاتا ہے اور پیری سائیکل سے زائلم میں آ جاتا ہے ڈیر سوڈنٹس یہاں سے روٹ کی زائلم موو کرتی ہے شوٹ کی زائلم کی طرف اور شوٹ کی زائلم موو کرتی ہے لیف کی زائلم کی طرف لیف کی زائلم کو یا شوٹ کی زائلم کو اگر بڑا کر کے دیکھا جائے الیبریٹ کر کے دیکھا جائے اس کو ہائیلائٹڈ فارم میں دیکھا جائے تو اس طرح کی پچر نظر آتی ہے یہ دیکھئے یہ زائلم ٹیشو ہے اور زائلم ٹیشو میں زائلم ٹیوبز کے اندر دو طرح کے سیلز پائے جاتے ہیں جن کو ہم ویزل ایلیمنٹس اور ٹریکیبز کہتے ہیں یہ بلیک کلر کے وارٹر کے مولیکیول ہیں اور ان کے درمیان ریڈ کلر کی جو لائنز ہیں وہ ان میں کوہیسف فورسز کو رپریزنٹ کر رہی ہیں یہ دیکھئے ٹینشن کا مطلب کیا ہے زائلم کی ٹیوب جو کہ سمال ڈائیمیٹر والی ہے اس کے اندر وارٹر مولیکیولز کی موجود کی کی وجہ سے ٹینشن کی فورس ڈیولپ ہو جاتی ہے اسی طرح پانی کے مولیکیول کی آپس میں اٹریکشن جو کہ ریڈ کلر سے انڈیکیٹ کی گئی ہے یہ کوہیسف فورس کی اگزیمپل ہے اور یہ کوہین کہلاتا ہے اسی طرح پانی کے مولیکیول کی زائلم کی دیواروں کے ساتھ جو اٹریکشن ہے اس اٹریکشن کو ہم اڈہین کا نام دیتے ہیں اور ایسی فورسز اڈہیسف فورسز کہلاتی ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ ہے میکنزم ٹرانسپورٹ آف وارٹر کا پانی کی نکل و حرکت کا پودے کے اندر جو کہ جڑ سے تنے اور تنے سے پتے میں ہوتا ہے مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں نے انڈسٹینڈ کر لیا ہوگا آج ہم نے ڈسکس کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ پودے کے اندر پانی کی نکل و حرکت کیسے ہوتی ہے پانی جڑ سے تنے اور تنے سے پتے میں کیسے جاتا ہے اس عمل کو سمجھنے میں کوہین ٹینشن تھیوری ہماری مدد کرتی ہے جس کے مطابق ٹرانسپیریشنل پل کے ذریعے پانی کی نکل و حرکت ہوتی ہے اور ٹرانسپیریشن پل کو ڈیولپ کرنے میں تین چیزوں کا اہم کردار ہے نمبر ون ٹینشن ہے نمبر ٹو کوہین ہے اور نمبر ٹری ایڈ ہین ہے دیر سٹوڈنٹس اگلے لیکسر تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ